اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیبر میڈیکل انوستی کی طرف سے پرائیویٹ سیکٹر کالیجز کی ایم بی بی ایس کی جو میرٹ لسٹ تھی وہ لگ چکی ہے آٹھویں میرٹ لسٹ لگی ہے اس میں کچھ جو ہے وہ میرٹ ڈروپ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ فاتا کے لیے جو سیلیکٹڈ کینڈیڈیٹس سے ان کی لسٹ پر لگائی جا چکی ہے اور بی ڈی ایس کی بھی شیڈیولنگ کے بعد کمپلیٹ سیلیکشن ہو چکی ہے تو سب کچھ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے لیکن اگر آپ اس سے پہلے اس چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ لگے بل ایکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو انہوں والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ہمارے پاس جو بی ڈی ایس کی لسٹ تھی وہ انٹریویو شیڈیول کے بعد فینلائز ہو چکی تھی اور یہاں پہ ہمارے پاس جو میرٹ تھا 75. ایوریج میرٹ جو رہا ہے 75.1 ٹریپل جیز ہو رہا ہے اور اگر ہم کالیج ویڈ دیکھیں تو 77.51 SBDC میں RCD میں 78.67 PDC میں 76.87 PDC مطلب پشاوہ ڈینٹل کالیج AIDC میں اسلام آباد انٹرنیشنل ڈینٹل کالیج میں 75 ہے FDC میں فرنٹیر دینٹل کالیج میں 75 ہے WDC وومن دینٹل کالیج میں 75 میرٹ رہا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ لسٹیں یہاں پہ لگائی جا چکی ہیں یہاں پہ آپ اس کی جو فاتا کی MBBS کی سیلیکٹر لسٹ ہے اس کو بھی ہم یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں کس کالیج میں کیا ہے اس کا وہ میرٹ رہا ہے اسی طرح باقی جو لسٹ ہیں اس کو بھی یہاں پہ دیکھتے ہیں ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ساری کی گئی تھی کہ آپ نے بارہ فیبری تک اپنی فیز جمع کروا دینی ہے اور جیسے ہی آپ فیز جمع کرواتے ہیں تو آپ کا نیم فردر جو ہے اپگریٹ نہیں ہوگا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بارہ فیز جمع کروا کے اپنے سیٹ کنفرم کر سکتے ہیں تو اگر ہم میرٹ رس کو دیکھتے ہیں تو میرٹ رس میں ہمارے پاس جو اپتاباد انٹرنیشنل کالیج اپتاباد ہے اس کا جو میرٹ کلوز ہوئے وہ ہمارے پاس یہاں پہ ہنڈرڈ سیٹ تھیں تو ہنڈرڈ سیٹ پہ جو میرٹ کلوز ہوئے وہ ایٹی پوائنٹ ڈبل ڈیرو نائن ون ہے جو کہ بچھلی سیٹ میں اگر دیکھیں تو ایٹی پوائنٹ ڈیرو سیون ٹو سیون تھا اور اب جو ہے یہ ایٹی پوائنٹ ڈیرو زیرو نائن ون رہا ہے اسی طرح اگر ہم بات کر لیتے ہیں فرنٹیر میڈیکل کالیج کی تو فرنٹیر میڈیکل کالیج میں جو ہمارے پاس میرٹ رہا ہے وہ اگر ہم بات کرتے ہیں توٹر سیٹس کو دیکھ کے تو ون ہنڈرڈ سیٹس میں ہمارے پاس جو میرٹ کلوز ہوئے ہے اگر ایٹھ میرٹ لسٹ میں وہ ہمارے پاس کلوز ہوئے ہے ایٹی پوائنٹ ڈیرو فائیف نائن ون پہ تو ایٹی پوائنٹ ڈیرو فائیف نائن ون پہ اس کا میرٹ کلوز ہوئے ایٹھ راؤنڈ میں اب اس کے بعد جی ایم سی یعنی جنہ میڈیکل کالیج ہے اور جنہ میڈیکل کالیج کا جو ہنڈرڈ سیٹس کا میرٹ ہے وہ ہمارے پاس جو کلوز ہوئے ہے ایٹی ون پوائنٹ ون سکھ تری سکس پہ تو اس کے بعد ہمارے پاس کبی سی ہے یعنی کہ کبیر کالیج ہے کبیر میڈیکل کالیج میں جو ایم بی بی ایس کی سیٹس ہیں اس کے ایٹھ میرٹ کس میں جو میرٹ کلوز ہوئے ہے وہ آپ کا میرٹ ایٹی ٹو پائنٹ تھری ایڈو نائن ون پر کلوز ہوئے ہے تو ایسے سوڈر انجین کا ایٹی ٹو پائنٹ تھری ایڈو نائن ون سے کم میرٹ ہے ان کا نمہ ہوفیلی یہاں پر آ چکا ہوگا اگر ہم اینڈ ڈیو ایس ایم کی بات کرتے ہیں یعنی کہ نارت ویسٹ سکول آف میڈیکشن میں تو کبیر کی سب سے زیادہ جو سیٹس ہیں پرائیویٹ میڈیکل سیکٹرز میں وہ ون فیفٹی ہیں جو کہ یہی پہ ہیں تو اس میں جو میرٹ آپ کا کلوز ہوئے وہ ہمیں ایٹی ٹو پائنٹ ٹو ون ایٹ ٹو دیکھنے کو ملا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس پی ای 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 ایم سی ہے یعنی کہ پاکستان انٹرنیشنل میڈیکل کالیج ہے اور پاکستان انٹرنیشنل میڈیکل کالیج میں ہنڈرڈ سیٹس میں جو میرٹ کلوز ہوا ہے وہ ایٹی ٹو پائنٹ ٹو پائنٹ ٹو نائن ون پر ہوا ہے اور اسی طرح ہم بات کرتے ہیں پی ایم سی یعنی کہ پیشاور میڈیکل کالیج کی تو پیشاور میڈیکل کالیج میں جو میرٹ کلوز ہوا ہے وہ ہمارے پاس ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس یہاں پہ بدے سکتے ہیں یہاں پہ سیڈز چکے زیادہ ہیں اس کیلئے وہ زیادہ بڑی ہے تو یہاں پہ جو میرٹ ہے وہ ایٹی فور پوائنٹ ٹو نائن زیرو نائن پہ ڈراؤپ ہوا ہے نیکس میں ہمارے پاس رحمان میڈیکل کالیج کو آر ایم سی کہتے ہیں تو آر ایم سی میں ہنڈرڈ سیڈز ہے اور ہنڈرڈ سیڈز پہ ایٹھ میرٹ اس میں جو میرٹ کلوز ہوا ہے ایٹھ میرٹ اس میں میرٹ ہے وہ ایٹی سکس پوائنٹ فور فائی فور سکس رہا ہے ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس ایس ایم سی یعنی کہ سواد میڈیکل کالیج اور سواد میڈیکل کالیج میں جو ہمارے پاس جو میں طبیعہ اینڈ سے مراد یہ ہے کہ جو لاس یہ میل یا فی میل دونوں کی کمبائن ملا کے ہے وہ یہی ہے تو اس میں جو سوار میڈیکل کالیج میں میرٹ کلوز ہوا ہے اگر ہم وہ دیکھتے ہیں تو وہ ایٹی ون پوائنٹ ٹو فور زیروں نائن پر کلوز ہوا ہے اور جو یہ وومن میڈیکل کالیج ہے اس میں صرف فی میل کو لے کے ہی ہوتی ہے تو فی میل کو لے کے یہاں پہ جو میرٹ میرٹ ہے وہ ہمارے پاس ایٹ دی اینڈ یہاں پہ ہے اگر ہم دیکھیں تو سیونٹی فور پیجز کی سیسٹ میں جو لاس میرٹ ہے ایٹی پوائنٹ زیرو نائن زیرو نائن پہ میرٹ ہمارا یہ ڈراؤپ ہوئے تو یہ ایک ایم یو کی طرف سے جو ایٹ میرٹ اس لگی تھی وہ ہے اسی طرح اگر ہم فارٹا کی بات کر لیتے ہیں تو فارٹا کے جو فرسٹ راؤنڈ ہے یہاں پہ جو اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ ہر کالیج میں ایک ایک سیٹ دی جائے گی چونکہ دس کالیجز تھے تو یہاں پہ ان دس کالیجز میں ایک ایک سٹوڈنٹ کو ارجسٹ کیا گیا ہے نورٹ ویست میں جو میرٹ رہا ہے فارٹا کے لیے ایٹی ایٹ ہے ریمان میں ایٹی سیون ہے پشاور میں ایٹی سکس ہے بومن میں ایٹی فائیف ہے پارک اٹرنیشن میں ایٹی تھری ہے سوات میں ایٹی تھری ہے اسی طرح جنویڈکل میں ایٹی تھری ہے ایٹی ٹو کبیر میں ہے ایٹی ٹو ایبیٹ آباد میں ہے اور فرنٹیئر میں ایٹی ون ہے تو یہ جو تھی فارٹا کی لیس تھی اور اس کے مطابق جو ہے یہاں پہ ان کا نیم لگا ان کی بھی جو لاسٹ ڈیٹ دی گئی ہے وہ بارہ ہی دی گئی ہے باقی جو بیڈی ایس کو لے کے تھا وہ ایڈمیشن جو ہے وہ کلوز ہو چکے ہیں فرس فیز میں ہی ساری سیریٹس فل ہو چکی ہیں تو کی ایمیو کی طرف سے جو پرائیوٹ سیکٹرز کی تھی اس کی ابھی تک یہی اپ ڈیٹ ہے فردر کوئی اپ ڈیٹ ملتی ہے تو آپ کے ساتھ لادمی شیئر کی جائے گی تو تیرہ فیبرری کو آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ